ناپاک چال کو بینقاب کرنے والا وہ دعویٰ جس کے خلاصے کے بعد دنیا سن ہے چین نے کورونا پر دنیا سے چھپایا ہے سب سے خوفناک سچ کیا چین نے بناش کے لیے خود بنایا کورونا کو ہتھیار دنیا بھر میں موت کا تانڈوں مچانے والے کورونا وائرس کو لے کر امریکہ نے جو بھائنک خلاصہ کیا ہے وہ کورونا پر چین کی ناپاک چال کو بینقاب کرنے والا ہے کورونا وائرس کے پرکوب کو لے کر امریکہ میں چینی ادھکاریوں کے خلاف بیس ٹریلینڈ ڈالر کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے بیس ٹریلینڈ ڈالر یعنی اتنی راشی جسے ہم اور آپ پڑھ بھی نہ پائیں آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر جو بھاری بھرکم رکم دیکھ رہے ہیں یہ بھارتی کرنسی میں بیس ٹریلینڈ ڈالر کی قیمت ہے ٹیکسس کی کمپنی بس فوٹوز کے ساتھ امریکی وکیل لیری کلمن اور ان کے بقالت سمو فریڈم ووچ نے چینی سرکار چینی سینا وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی وہان انسٹیٹیوٹ آف وورولوجی کے ندیشک شی جنگلی اور چینی سینا کے میجر جنرل چین وی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے وادی نے بیس ٹریلینڈ ڈالر کی مانگ کی ہے جو کی چین کی جی ڈی پی سے بڑی راشی ہے دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس چینی ادھکاریوں دورہ تیار کیے گئے جیوک ہتھیار کا پڑنام ہے سنا آپ نے چین پر مقدمہ کرنے والے امریکی سمو کا دعویٰ ہے کہ چین نے کورونا وائرس کو جیوک ہتھیار کے طور پر تیار کیا تھا چین نے دنیا کے سامنے سچ کو چھپایا اور دنیا کے لیے موت کا یہ وائرس بنایا جو اب دنیا کے سامنے وناش کا نام بن گیا ہے امریکی سمو نے چین پر کورونا جیسے خطرناک وائرس کو بنانے میں ساہتہ کرنے امریکی ناغرکوں کو چھوٹ پہنچانے ان کی موت کی سازش رچنے لاپروہی برتنے اور جان لیوہ وائرس کے خملے کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ وائرس وہان وائرولوجی انسٹیوٹ سے جاری کیا گیا تھا وادی نے کہا کوویڈ نائنٹین وائرس کو چین دوارہ بڑے پیمانے پر آبادی کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا انیس سو پچیس میں جیوک ہتھیاروں پر پوری طرح سے پرتیبندھ لگ گیا تھا اور اس لیے اس طرح کے جیوک ہتھیار ساموہیک وناش کا ایک آتنکوادی ہتھیار ہیں جس کا ذکر مقدمے میں کیا گیا ہے امریکی سمو نے کئی میڈیا ریپورٹوں کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین میں کیول ایک مایکرو بائیلوجی لیب تھی جو وہان میں نوول کرونا وائرس جیسے انت وائرس کو سمحلتی تھی وادی نے عروب لگایا کہ چین نے راستری سرکشہ پروٹوکول کے ساتھ کرونا وائرس پر بیانوں کو جوڑا کلمن اور وادیوں نے یہ بھی عروب لگایا کہ چینی ڈاکٹروں اور شوت کرتاؤں نے کورونا وائرس کے بارے میں بات کی اور دنیا کے سامنے اس خطرناک وائرس کے خطرے کو سامنے لانے کی کوشش کی تو انہیں چپ کر دیا گیا اتنا ہی نہیں امریکی سمو نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے وائرس سے خود کو بچانے کے لیے چین کے میجر جنرل چین کی ہتاشہ تھی اور اس نے خود کو اور اپنی ٹیم کے چھ سدسوں کو ایک سمبھاوت لیکسیم کے ساتھ انجیکٹ بھی کیا جس کا ابھی تک پریفشن نہیں کیا گیا امریکی سمو نے خلاصہ کیا ہے کہ چین نے یہ خطرناک جیوک ہتیار اپنے دشمن دیشوں کی سیناؤں کے وراش کے لیے گپ چپ طریقے سے تیار کیا تھا کورونا وائرس پر امریکہ کے اس خلاصے کے بعد دنیا سن ہے کورونا کا پرکوب دن بہ دن بڑھ رہا ہے ہٹلی میں اب تک سب سے زیادہ موتی ہوئی ہیں دنیا بڑھ میں لاکھوں لوگ اس وارس کی چپیت میں ہیں بھارت سرکار نے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے چودہ اپریل تک پورے دیش کو لوگ ڈاؤن کر دیا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے ساتھ مزاق ہے یہ کوئی پہدوری نہیں بلکہ موت کو دعوت دینا ہے یہ کوئی ایکتہ اور بھائیچارے کی مثال نہیں بلکہ دیش سماج اور اپنے پریوار کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلوار ہے کورونا کے خطرے کے بیچ لگ بھگ پورا دیش بند ہے کہیں کرفیو ہے کہیں لوگ ڈاؤن سرکار اور پرشاسن لوگوں سے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کر رہی ہے لیکن باوجود اس کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کئی لوگ اسے دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی اس کی اندیکھن کر رہے ہیں وہ گھروں سے باہر گھوم رہے ہیں لوگوں سے مل جل رہے ہیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے خطرہ مول لے رہے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح دکشن کوریا میں لگ بھگ چار ہزار آٹھ سو لوگوں میں کورونا پھیلانے والے مریض نمبر تھرٹی ون نے کیا جی ہاں مریض نمبر تھرٹی ون کورونا کا ایک ایسا مریض جس کی لاپرواہی سے چار ہزار آٹھ سو لوگ موت کی دہلیف پر کھڑے ہو گئے کورونا کے سنکرمن کے چلتے دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہر کوئی اس وائرس سے جڑے ہر جانکاری جاننا چاہتا ہے لگاتار وگیپنوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس وائرس کے سنکرمند شخص کیسے پوری سماج کے لیے گھا تک ثابق ہو سکتے ہیں ایسے میں دکشن کوریا میں ایک ایسے مریض کے بارے میں پتا چلا ہے جس سے سب سے زیادہ لوگوں تک کورونا کا سنکرمند پھیلا ہے کورونا کے سنکرمند کے چلتے دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہر کوئی اس وائرس سے جڑی ہر جانکاری جاننا چاہتا ہے لگاتار وگیپنوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے سنکرمند شخص کیسے پورے سماج کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں دکشن کوریا کے ایک مریض کے بارے میں پتا چلا جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو کورونا کا سنکرمند پھیلایا الجزیرہ کی خبر کے مطابق دکشن کوریا کی راستانی سول کے شن چونگ جی چرچ میں ایک محلہ صبح کی پرارتھنا کے لیے گئی وہاں اس سے بارہ سو لوگ کورونا کی چپیٹ میں آگئے پھر وہ محلہ چھے فروری کو چھوٹی سی درگھٹنا ہونے پر اسپتال گئی اسے ہلکا بخار تھا لیکن وہاں اسے نظرانداز کر دیا گیا معاملہ یہی نہیں رکا وہ محلہ ویلنٹائن ڈے یعنی چودہ فروری کو کوئین ویل ہوتل میں کھانا کھانے گئی جہاں سیکڑوں لوگ سنکرمند کی چپیٹ میں آگئے ایسا کر کے یہ وائرس پورے ساؤتھ کوریا میں پھیل گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا کہ اس محلہ کی وجہ سے چار ہزار آٹھ سو لوگوں میں کورونا کا سنکرمند پھیلا ہے اتنا ہی نہیں اس کے سمپرک میں آنے سے سنکرمند ہوئے انتیس لوگوں کی جان جا چکی ہے جب اس سنکرمند محلہ کو ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا تو اس کے بیٹ کا نمبر اکتیس تھا جس کے چلتے اسے مریض نمبر اکتیس سے سمبت کیا جانے لگا مریض نمبر اکتیس کی لاپروائی کے چلتے انہیں سارے لوگوں میں سنکرمند فیلانے اور جان لینے کے چلتے سیول میٹرپولیٹن سرکار نے اس کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کی سکایت درج کروائی جب اس سنکرمند محلہ کو ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا تو اس کے بیٹ کا نمبر تھا اکتیس جس کے چلتے اس مریض کو نمبر اکتیس سے سمبت کیا جانے لگا مریض نمبر اکتیس کی لاپروائی کے چلتے انہیں سارے لوگوں میں سنکرمند فیلنے اور جان جانے کے چلتے سیول میٹرپولیٹن سرکار نے اس کے خلاف غیر ارادتن ہتیا کی شکایت درج کروائی ہے اس تھانی پرشاسن کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مریض ثرٹی ون میں سنکرمند سے پہلے دکشن کوریا میں کورونا کا سنکرمند کنٹرول میں تھا لیکن اس نے انگنت لوگوں کو سنکرمند کر دیا دکشن کوریا میں آٹھ ہزار نو سو اکسٹھ لوگ کورونا سے سنکرمند ہیں اور ایک سو گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے بیورو ریپورٹ انٹیا نیوز دکشن کوریا میں کورونا وارس کی رفتار پر روک لگا دی گئی ہے یہاں پچھلے چار سبتہ میں سب سے کم نئے کیس درج کے گئے ہیں یہ سنکرمند دیشوں میں آٹھ پہ پاہدان پر ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر دن آنے والے کیس کی رفتار یہاں بہت دھیمی ہو گئی ہے امریکہ جیسے شکتی شالی اور اٹریلی جیسے بہتر میڈیکل فیسلیٹی والے دیش جب کورونا سے پست ہیں تو دکشن کوریا نے ایسا کیا طریقہ اپنایا جانتے ہیں شد دستر پر ہو رہی ہے لوگوں کی ٹیسٹنگ کورونا سے نپٹنے کے لیے جہاں کئی دیش لوگ ڈاؤن کا سہارا لے رہے ہیں وہیں دکشن کوریا نے زیادہ سے زیادہ ناغرکوں کی ٹیسٹنگ کرنے کی ٹھن لی ہے چار کمپنیاں ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں جھوٹ گئی ہیں ہر دن قریب بیس ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کوریا اب اس استثیتی میں پہنچ چکا ہے کہ وہ دوسرے دیشوں کو ٹیسٹنگ کٹ نریاد کر سکے یہ کہ دس منٹ میں کورونا سنکرمن کی جانچ کر دیتی ہے جانچ کے لیے لیب کی ضرورت تھی اس کے لیے سرکار نے پبلک اور پرائیویٹ دونوں لیب کا استعمال دیا اور ان کے بیچ نیٹورک بنا دیا کئی ایسے سینٹر کھولے جہاں لوگ اپنے ہیلتھ اسٹیٹس کی جانچ کرا سکتے ہیں اگر انہیں کورونا کے لکشن نظر آتے ہیں کوریا میں دو ہزار پندرہ میں میڈل ایسٹ ریسپارٹی سنڈروم یعنی مرز کا پرسار ہوا تھا اس میں چھتیس لوگ مارے گئے تھے اس کے انبھاو نے ہی سکھایا کہ ایسے سنکٹ کے سمیں سواست سیواؤں کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے ایک سپیشل ویبھاگ کا گٹھن کیا گیا چین کے بعد دکشن کوریا وہ دیش ہے جس نے کورونا کی بڑتی رفتار پر لگام لگایا ہے بھارت میں سرکار کے آدھشوں کا پالن نہ کرنے والوں کو اسے سبق لینا چاہیے نہیں تو سرکار اور پرساشن کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی حالات نہیں سدر پائیں گے کورونا تب ہی ہارے گا جب آپ اسے لڑیں گے اور آپ کی اس لڑائی کا اہم ہتھیار آپ کی سابدانی ہی ہے انبھاو سے سیختے ہوئے لوگوں کو سوچنا پہنچانے والے کانون میں بدلات کیا گیا کسی رہائشی علاقے میں کورونا مریض پائے جانے پر لوگوں کو فون کر کے چرچ کاراؤ کے روم نائٹ کلب اور جم سے دور رکھیں دھارمک نیتاؤں سے کہا کہ وہ اپنے فالوورز کا تابت مان چیک کروائیں انہیں کم سے کم دو میٹر کی دوری پر رکھیں بڑی خبر کا روک کرتے ہیں کورونا سبھارت میں ایک اور موت کا معاملہ سامنے آئے کسی